اور جو میری تربیت کیے میرے بابا جان نے کیے میرے تایہ جان مولانا یاسن راہی حافظہ اللہ نے کیے بیٹا ساری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے گذار دیئے بیٹا کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں اور یاد رکھ بیٹا آگا اگر توں اپنی اس ماں کا اترام کرتے اس کی شان بیان کرتے اس کی عزت کا بیان کرتے جس نے تجھے پیدا کیے تو اپنی زندگی کمیشن بنا لے جو بھی اہلِ بیت پر مقواس کرے گا تو اس کی زبان کو روکنے کے لیے حرمیدان میں اترے گا آج ہم اس کانفرنس کے اندر دفاعِ صحابہ کانفرنس کے اندر سیرتِ شافعِ معاشر کانفرنس کے اندر یہ دعوت اور فکر لے کے آئے ہیں یہ پیغام لے کے آئے ہیں یہ فکر لے کے آئے ہیں اگر کوئی بھی میرے پیغمبر کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم ایسی آنکھ کو نکال کے اتوں کے اوپر آگے ڈال دیں گے ہم کلی بھی اسحاب کے خلاف کوئی بات کو برداشت نہیں کریں گے خدا کی قسم صحیح بخاری کے اور آپ کو پڑھ کے دیکھو فراز کے صدر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اہلِ مسلم کے نو جوانوں آپ کو دعوت اور فکر دینا چاہتا ہوں اٹھائیں صحیح بخاری کو اپنے دامے ہاتھ میں لے کے اور اس پرچم کو پینات کے کچھے کچھے کے اندر عام کر دیں پھیلا دیں اس ضلیل کو دفن کیا گئے مٹی نے قبول نہیں کیا اٹھا کے باہر پھینک دیئے دوسری دفعہ دفن کیا گئے پھر اس کو مٹی نے اٹھا کے باہر پھینک دیئے جتنے یہ حسائی گڑا کھو سکتے تھے جتنے یہ مستاخ رسول گڑا کھو سکتے تھے اتنا زیادہ گڑا کھو دا گیا ہے لیکن اس مٹی نے بھی قبول نہیں کیا اس کو جو میرے پیغامبر کی حرمت کا انکار کرتا ہے جات رکھتے رہا انجام کوئی ہونے والے ہمارے سینوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت موجود ہے آج تو ہمیں کہتے اسلام امن کا سبق سکاتے امن کی دعویٰ دیتے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا شافیہ ماشرکان فرنس کے اندر آنے والوں میری دعوت کو بھول میں نہ میرا فکر کو بھول میں نہ اسلام امن کا سبق ضرور دیتے جب حضرت بلال حبشی کو گوڑے مارے جا رہے ہوں آج کے انکاروں پر لٹایا جا رہا ہوں حضرت خباب کے ٹھکڑے ٹھکڑے کیا جا رہے ہوں حضرت غنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہوں اسلام اس وقت امن کا سبق نہیں دیتا اسلام اس وقت عہد میں آنے کا سبق دیتے اسلام اس وقت خضبہ خندق میں پدر میں آنے کا حکم دیتے اسلام قضبات کا حکم دیتے تم کون سی باتیں کرتے ہو میں تمہاری کس بات کو مانوں اسلام تو یہ امن سکاتے اسلام نے اس وقت امن کا سبق دیئے جب سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالی انہوں بیت اللہ کی چھک کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں کیسے رات کو جا کے اپنے پلنگوں کے اوپر سو جاتے ہو پیغمبر کی یہی عرمت کا اترام تھا یہی دعوت لے کے آئے تھے یہی فقر یہی منچ لے کے آئے تھے اوہ احباب میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اتنا طویل صبر کرنے کے بعد اگر آپ آپ ابھی بھی خوش رہے کیا حرمت مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کیا محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنے پیغمبر کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اپنے صدیق اکبر کی صداقت کا دنیا کے اندر لوہا ملوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ ہمارے جامپور سے بزرگ مولانا یاسر راہی صاحب ان کے بتیدے تشریف لے کے آئے ہیں ان کو دابتیں خطاب دوں گا اللہ پاک کی حمد و سنہ کے بعد انگینت اللہ تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے لئے حضرات ازیاء حباب میں آپ حباب کے سامنے کوئی عنوان کوئی ٹاپک کوئی مضمون نہیں بھیان کرنا چاہتا بلکہ میں آپ حباب کے سامنے اپنا درد دل اور اپنا مشن بیان کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آباؤ اجداد کی پڑھائی ہوئی کہانی اور ان کا سبق اور ان کی تربیجت کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو لہٰذا میری چند منٹ کی گفتگو کے اندر توجہ میری طرف ہی رہے دنیا کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ نیا دیکھنے کو ملتا ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ کی علوحیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کبھی ربوبیت میں کبھی اسماع و صفات پہ حملہ کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری محبوب شخصیت پیکر اخلاص پوری کہنات کے معلم اجسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے اعلانات کیے جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیای کہنات کے اندر سب سے پاکیزہ حسیات اور پاکیزہ شخصیات جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو بنا کے دنیا میں نازل کیا ہے کبھی تو حضرت ابو بکر صدی کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے کبھی حضرت عمر فاروق کے عدالت کا انکار کیا جاتا ہے کبھی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے آج ہم اس کانفرنس کے اندر دفاع صحابہ کانفرنس کے اندر سیرت شاخی معاشر کانفرنس کے اندر یہ دعوت اور فکر لے کے آئے ہیں یہ پیغام لے کے آئے ہیں یہ فکر لے کے آئے ہیں اگر کوئی بھی میرے پیغمبر کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم ایسی آنکھ کو نکال کے کتوں کے اوپن آگے ڈال دیں گے ہم کلی بھی اصحاب کے خلاف کوئی بات کو برداشت نہیں کریں گے احباب جو اصحاب پہ بولتے ہیں جو آقای قینات کی حرمت کا انکار کرتے ہیں جو حقے بنانے کا اعلان ہی درتے ہیں جھراز کے صدرک اور جھراز کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں دعوت دینا چاہتا ہوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتحار کے نازل کیا ثبت یدہ ابی لحابی ہوا تک اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیے اس کو اس کے بچے دفن کرنے کے لئے تیار نہیں ایک بندے کو کہے کہ اس کو ایک گڑا کھوک کے ڈالا جائے جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ دنیا کی قینات کے اندر اس طرح زلیل و خار کی اجاب کرتا ہے اور حضرت یعنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ امچھے روایت ہے صحیح بخاری کتاب المناکر کے اندر روایت موجود ہے فرمایا کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا اس نے آل عمران اور صورت بکرہ کو لکھا اور لکھنے کے بعد پھر انکار اسلام کا کر دیا پھر اس کے بعد یہ کہنے لگائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صورت بکرہ اور آل عمران کے لوہ کوئی مجید موجود نہیں ہے جب اس کو موت آئی جب اس کو دفن کیا گیا ہے خدا کی قسم صحیح بخاری کے عورات کو پڑھ کے دیکھو فراز کے صدرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں اہل مسلم کے نو جوانوں آپ کو ضاوت اور فکر دینا چاہتا ہوں اٹھائیں صحیح بخاری کو اکنے دامے ہاتھ میں لے کے اور اس برجم کو پینات کے کچھے کچھے کے اندر عام کر دے پھیلا دے اس زلیل کو دفن کیا گئے مٹھی نے قبول نہیں کیا اٹھا کے باہر پھینک دیئے دوسری دفعہ دفن کیا گئے پھر اس کو مٹھی نے اٹھا کے باہر پھینک دیئے جتنے یہ عیسائی گڑا کھو سکتے تھے جتنے یہ مستقی رسول گڑا کھو سکتے تھے اتنا زیادہ گڑا کھو دا گیا ہے لیکن اس بٹی نے بھی قبول نہیں کیا اس کو جو میرے پیغام بر کی حرمت کا انکار کرتے زاد رکھتے رہا انجام کوئی ہونے والے ہمارے سینوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت موجود ہے آج تو ہمیں کہتے اسلام امن کا سبت سکھاتے امن کی دعویٰ دیتے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا شافیہ ماشن کان فرنس کے اندر آنے والوں میری دعوت کو بھول میں نہ میرے فکر کو بھول میں نہ اسلام امن کا سبت ضرور دیتے جب حضرت بلال حبشی کو گوڑے مارے جا رہے ہوں آگ کے انکاروں پر لٹایا جا رہا ہوں حضرت خباب کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہے ہوں حضرت غنائرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہوں اسلام اس وقت امن کا سبت نہیں دیتا اسلام اس وقت عہد میں آنے کا سبت دیتے اسلام اس وقت غضبہ خندق میں پدر میں آنے کا حکم دیتے اسلام غضبات کا حکم دیتے تم کون سی باتیں کرتے ہو میں تمہاری کس بات کو مانوں اسلام تو یہ امن سکھاتے اسلام نے اس وقت امن کا سبت دیئے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھک کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت اس وقت اسلام نے امن کا سبت دیئے احبابِ ذی وقار آج اہل اسلام کے ستا من ملک خموش ہیں میرے پیغمبر کے خاکے بیرانے کا اعلان کیا گیا لیکن کسی صدر کو جرورت نہیں ہوئی کہ وہ اعلان کرے اور یہ بات یاد رکھیں سلاودین ایوبی کی بات کو یاد رکھیں کہ جب ایک مستاق نے ان کے وقت کے اندر یہ اعلان کیا کہ پیغمبر رسول کی مستاقی کی تو سلاودین ایوبی دو سال تک سوئے نہیں جب بھی نید آتی تھی تو ٹیک لگا کر سو جاتے تھے بھی اس طرح پہ کبھی لیٹ کے نہیں دیکھا اور جب اس ظالم کو قتل کر لیے اور کہے کہ یہ دیکھو پرنس کا سر میرے ہاتھ کے اندر ہے اور پیغام کی ایس تمام شلیبیوں کو کہے یہ دیکھو تم بھی حکمران ہو اور یہ بھی حکمران ہے تم کو چھوڑتا ہوں اپنے پیغمبر کی صیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس نے سطح مکہ کے موقع پہ تمام کو چھوڑ دیا تھا میں اپنے پیغمبر کی حرمت کا اقرار کر کے اس کا لبادہ اٹھ کے جو میرے پیغمبر کی رسالت میں حملہ کرتے ہیں احباب آئیں احباب وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس زندگی کے جبان کے اندر سے یہ الفاظ نہ نکلے کہ گستاخِ صحابہ دنیا کے اندر ظلیل ہوگا گستاخِ نبی بھی دنیا کے اندر ظلیل ہو کرے گا احباب آئیں اور اس طاوت اور فکر کو مانیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جب پیغمبر محس مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلیم کو کوئی بندہ گالی دے حر خلیفہ حرون رشید نے سوال کیا تھا فرمانے لگے جب کسی کے پیغمبر کو اور ہمارے مصطفیٰ صلیم کو اگر کوئی گالی دے اس امت کو حق نہیں ہے ان لوگوں کو حق نہیں ہے جینے کا احباب کیسے رات کو جا کے اپنے پلنگوں کے اوپر سو جاتے ہو پیغمبر کی یہی عرمت کا اترام تھا یہی دعوت لے کیا تھے یہی فکر یہی منچ رہ کے آئے تھے آؤ احباب میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اتنا طویل شبر کرنے کے بعد اگر آپ آپ ابھی بھی خوش رہے کیا حرمت مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کیا محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنی کوڑیوں کونیوں کو ٹیڑا نہ رکھیں اب آپ وہ بات یاد رکھیں محمد بن مسلمہ کی اور قاب بن اشرف کو جب قتل کرنے کے لیے گئے تھے اس کی بیوی نے کہا تھا کہ نیچے نہ جاؤ اس کے خون سے بدبو آتی ہے قتل کی محمد بن سلمہ کے آواز سے ان کے قلمے سے ان کے نعرے سے مستاقہ صحابہ کے لیے ان کے خون سے بدبو آئے تو تم بھی دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گوڑیوں کو ٹیڑا نہیں کرنا سیدھا کر کے اپنے پیغمبر کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اپنے صدیق اکبر کی صداقت کا دنیا کے اندر لوہاں ملوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اور آخری بات کہ میری جو چھبک اور جو میری تربیت کیے میرے بابا جان نے کیے میرے تایہ جان مولانا یاسن رائیہ افضاء اللہ نے کیے بیٹا ساری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے اُدھار دیئے بیٹا کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں اور یاد رکھ بیٹا آگا اگر توں اپنی اس ماں کا اترام کرتے اس کی شان بیان کرتے اس کی عزت کو بیان کرتے جس نے تجھے پیدا کیے تو اپنی زندگی کمیشن بنا لے جو بھی اہلِ بیت پر مقواس کرے گا تو اس کی زبان کو روکنے کے لیے حرمیدان میں اُپرے گا اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے کٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا چون لیں گے وہ کلم جو لکھے نام محمد کا کتنی پیاری ہے وہ دعا جو لیتی ہے نام محمد کا تو آخر دعوانی مندل اللہ الرحیٰ